اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک مائے چینل صوفیاز ایڈوینچر یہاں جی آج میرے دیور امرود کی تلاش میں نکلے ہیں یہاں امرود کا پودا ہے اس پہ بہت ہی میٹھا پھل لگتا ہے تو ہر سندے کو جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہاں سے آکے توڑ کے لے کے جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات کہ ہمارے امرود یہاں سے کوئی توڑ کے لے گیا ہمارا تو نقصان ہو گیا لیکن پھر بھی اس کو ایک آت پھل ملی گیا اس نے توڑ لیا اور خود ہی کھا لیا اس پودے کی اوپر والی حصے میں پھل لگاوا تھا اس لیے یہ اوپر دیوار پر چڑھ کے توڑ رہا تھا نیچے والی سائٹ سے تو ہم نے پہلے ہی توڑ کے کھا لیے تھے یہاں دیکھیں کیسے مزے لے کے یہ کھا رہا اور اس نے ہمیں نہیں دیا توڑ کے یہاں موزم ولی کے کہنے پہ اس کو آدھا اس نے دیا ہے پھر آگے ہم اپنے گھر کی بیک سائٹ پہ دوسرے پودے کے پاس پر ابھی اس میں پھل پکا نہیں تھا کچھے امرود تھے ابھی یہ پودہ ابھی اسی نے خود لگایا تھا اور بڑی کیر کی تھی اس نے اور دو سال بعد اس نے پھر پھل دینا شروع کر دیا تھا آج سنڈے تھا چھٹی کا دن تھا اور سال کا آخری دن بھی تھا اس لیے ہم سب اگٹھے ہوئے تھے میرے گھر میں ہی آئے تھے سب تو یہاں ہم لوگ مل بیٹھے باتیں کی بہت سارا ٹائم ایک ساتھ گزارا بہت مزہ آیا دن کا بس اتنا ہی شوٹ کر سکی پھر میں کھانا پکانے میں بیزی ہوگی کافی میں مان تھے تو ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا تھا پھر میں ادھر بیزی ہوگی اور شوٹ نہیں کر سکی کچھ بھی سردی بہت تھی اور لائٹ بھی گئی تھی پھر میرے ہزبین نے اور دیور نے مل کے یہاں پہ آگ جلائی اور پھر ہم سب ادھر ادھر گرد بیٹھے بہت مزہ آیا گاؤں والا محول لگ رہا تھا سب نے بہت انجوائی کیا بہت اچھا لگا ایک ساتھ ٹائم گزار کے ہمارے لکڑیوں کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا اپنا اتنا بڑا جنگل ہے تو ہم جب سردیاں آتی ہیں تو درخت کارتے ہیں جیسے ٹینیاں وغیرہ کار دیتے ہیں تو وہ گرمیوں میں پھر سوک جاتی ہیں پھر سردیوں تک ہمارے لکڑیاں تیار ہو جاتی ہیں جلانے کے قابل ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہمیں لکڑی کی تنگی نہیں ہوتی گیس بھی ہے لیکن ہم لوگ لکڑیاں شوکیات جلاتے ہیں میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اچھی سی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں